آپ سبھی کا میرے ویڈیو میں سواغت ہے اور آج کے ویڈیو میں آپ کو بیسی سکھی سے سببندیت ان کی جو انکم ہے اس پر بات کروں گی بہت سے لوگوں کے مند میں ہے کہ بیسی سکھی کا چار ہجار روپے مہینہ ملے گا چھے مہینے تک لیکن اس کے ساتھ جو کمیسن ملنے والا ہے وہ لائف ٹائم ملنے والا ہے تو کمیسن ان کو کس پرکار سے ملے گا کتنا ملے گا اور مہینے میں کتنا کمالیں گی کمیسن کے دوارہ تو یہاں پر میں آپ کو اپنے اس ویڈیو میں آج آپ کو صحیح سے سمجھاؤں گی کہ بیسی سکھی کی منتھلی کتنی انکم ہوگی ایک مہینے میں وہ کتنا کمالے گی اور جان کر آپ کو کافی پسندہ بھی ہوگی کہ بیسی سکھی کی نوکری میں اتنی کمائی ہے تو چلیے آج کے ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں اور اسی لئے آپ سے ایک ریکویس چھوٹی سی ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک جرور کر دیجئے گا بہت میند سے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ لائک جرور کر دیجئے گا چلیے آپ کو سبسکرائب کر لیجے کہ ایسے ہی امپورڈنٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور چلیے آج کے ویڈیو پر بات کریں گے کہ بیسی سکھی کی جو نوکری ہے اس میں بیسی سکھی کو سب سے پہلے آپ کو بتانے والے ہیں کہ وہ کام کیا کیا کریں گی تو سب سے پہلے آپ ان کے کام سمجھ لیں گے یہ بتا دوں کہ جو آپ کی بیسی سکھی ان کے کام کیا ہیں تو یہاں پہ جو بیسی سکھی کے فارم اپلائی کیے گئے ہیں وہاں پر بیسی سکھی کے پانچ امپورڈنٹ کام بتایا گئے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ بتایا گیا ہے بینک خاتے سے جمع نکاسی کرنا یعنی کی پیسہ جمع کرنا اور پیسے کو نکال کر دینا اب یہ پیسے کی جمع نکاسی کئی طرح سے ہوگی جیسے کوئی بیکتی اپنا نجی پیسہ جمع کرنے آئے گا نجی پیسہ نکالنے آئے گا اور کوئی جو ہے ایسے گرہنک ہوں گے جن کا سرکار کے دوارہ کوئی نہ کوئی یوجنا کے انترکت پیسہ آیا ہوگا جیسے وردہ وستہ پینسن یوجنا ہے جیسے دیویانگ کے لیے پینسن ہے اس میں ندان ملتا ہے سادی ندان ہے بیٹیوں کے لیے یا کوئی بھی سرکاری یوجنا جس کے تحت ان کے خاتے میں پیسہ آتا ہے اس کے علاوہ دوسرا کام ہے لون یعنی کی رن دلوانا گاؤں میں آپ کو لون کروانا پڑے گا لوگوں کا اور اس کیم سمجھانی پڑے گی لوگوں کو جاگروپ کرنا پڑے گا اس اور لانا پڑے گا اور تیسرا کام ہے سوہم سہتہ سمو کے سدسیوں کی سیوائیں جو سوہم سہتہ سمو کی محلائیں ہیں وہ بینک تک جا کر اپنی بچت جمعنی کاسی کرنے میں ان کو پریشانی ہوتی ہے اس لیے آپ سوہم سہتہ سمو کی محلائوں کا پیسہ جمعنی کاسی کریں گے ان کا جو لون ریڑ جو بھی آئے گا کھاتے پر آپ اس کی جمعنی کاسی کروائیں گے ان کو بھی بیما کروائیں گے ان کو بھی رن دلوائیں گے ان کا بھی جو رن کا پیسہ ہے جو بیما کا پیسہ ہے دلوانا واپس جمع کروانا اس سب جمع داری آپ کی ہوگی اس کے علاوہ چوتھا لون ریکاوری کرانا لون دلوانا ہے پھر واپس جمع بھی کروانا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جن دھن کھاتا جو ہے اس ریلیٹر سب ہی کام آپ کو کرنے تو جن دھنکھاتا سرکار نے گریبوں کے لیے بنایا ہوا ہے اور جن دھنکھاتا کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے اگر نہیں جانتے ہیں تو کومنٹ میں لکھئے گا میں آپ کو ڈیٹیل میں اس پر ویڈیو بنا کے سمجھا دوں گی کیونکہ جن دھنکھاتے سے بہت فائدہ ہے اس میں ایک لاکھ تیسے جار رکاپ کا بیما فری میں ہوتا ہے روپے کارڈ فری میں ملتا ہے کوئی اس پر چارج نہیں لگتا اس کے بعد آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جو بی سی سکھی بنے گی اس میں لکھا ہوا ہے کہ بارہ سو روپے اس کو ہر مہینے فکس ملیں گے یعنی کہ چار ہجار روپے آپ کو چھ مہینے تک ملیں گے پھر چھ مہینے کے بعد چار ہجار روپے بند ہو جائیں گے اور ہر مہینے آپ کو بارہ سو روپے ملیں گے اور ملتے رہیں گے پلس کمیسن بھی ملے گا تو بارہ سو روپے آپ کو سمو سکھی کا کار کرنے کے اے وجہ میں ملے گا سمو سکھی کا کار کیا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے گاؤں میں سموہوں کی دیکھ ریک کرنا سمو سکھی پر میں الکس ایک ویڈیو بنا دوں گی کہ وہ کیا کیا گاؤں میں سموہوں کی دیکھ ریک کرتی ہے اور کیسے کیا کرتی ہے اس کو میں بتا دوں گی فیلال تو میں شورٹ کٹ میں بتا دوں کہ سمو سکھی سموہوں کی بیٹھک میں جاتی ہے ان کا یہی پیسہ کا جمع نکاسی لون یہ سب کو جو ہے کام کرواتی ہے تو یہاں پہ آپ جیسا کی سکین پر دیکھ رہے ہیں کہ جو سمو کی سکھی کے جو روپ میں کام کرے گی اگر بھی اسی سکھی تو اس کو اس طرح سے پیسہ ملے گا یہاں پہ سمو کے دستاویج تیار کرنا بینگ میں کھاتا کھلوانا سمو کا سمو کا الگ ایک کھاتا جوائنٹ کھلتا تین دیدیوں پہ پھر آر ایف فارم تیار کرنا ایم سی پی فارم بھرنا یہ جو سمو کو رن ملتے ہیں اس کے فارم ہوتے ہیں سی سی ال کے فائل تیار کرنا بینگ میں جمع کرنا سمو کی بیٹھک کروانا جو لوگ سمو میں ریجسٹر وغیرہ نہیں لکھ پاتی ہیں انپردی دیا ہیں تو ان دیدیوں کو ریجسٹر کے بارے میں سمجھانا بیٹھک کیسے کرنا ہے یہ سب سمجھانا سکھانا تو اسی حساب سے ان کو جو ہے کمیسن دیا جائے گا چارٹ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ میری یہی ویڈیو میں نے سمو سکھی کے نام سے بنائی ہے اور یہ سب میں اس میں سمجھایا ہے کہ سمو سکھی کا ماندے کیا ہوگا سمو سکھی کے ریجسٹر اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہے لنک میں اوپر آئی بٹن میں اور ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور اس کے علاوہ میں اینڈ میں اینڈ اسکرپ پر بھی ویڈیو کے اینڈ میں لگا دوں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھے گا تاکہ آپ کو صحیح جانکاری پرابت ہو پائے اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو سمجھ لیجیے گا وہ ویڈیو جرور دیکھ لیجیے گا کیونکہ آپ کو جاننا بہت جروری ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں بتا دوں کہ اگر سمو سکھی کے روپ میں آپ سات سمو دیکھتی ہیں تو کتنا روپیہ ملے گا آٹھ سے دس سمو دیکھتی ہیں تو کتنا ملے گا گیارہ سے سولہ دیکھتی ہیں تو کتنا روپیہ ملے گا سب ڈیٹیل میں میں نے اس ویڈیو میں بتا رکھا ہے آپ اس سموہ سکھی علی ویڈیو کو جرور دیکھ لی جگہ کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بتایا گیا ہے کہ بیچ سکھی کو سموہ سکھی کے روپ میں کام کرنا ہے اور ملے گا بارہ سو روپے ساری بارہ سو روپے منتھلی تو اسی حساب سے ملے گا جو سکھی سموہ سکھی جو کام کرتی وہی آپ کو بھی کرنا ہے بیچ سکھی کا کام تو کرنا ہی کرنا ہے سموہ سکھی کا بھی کام کرنا ہے پلس میں سمو سکی والی سیلری بھی آپ کو ملے گی پلس کمیسن تو اب بات کر لیں گے کمیسن کا کیا کھیل ہے کمیسن کیسے ملنے والا ہے اور کمیسن میں آپ کو کام بھی کیا کیا اور کرنے ہیں بینک کے سمجھ لیتے ہیں اس کو یہاں پر دیکھ لیجئے اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے کمیسن اگر آپ خاتہ کھلواتی ہیں تو آپ کو کیسے کمیسن ملے گا یہاں پر دیکھ لیجئے کہ جو خاتہ کھلوانے کے لیے کمیسن ہے اگر آپ سو روپے سے نیچے کا خاتہ جو ہے بینہ آدھار کارٹ کے کھلواتی ہیں تو آپ کو جو ہے مطلب کے جو موجودہ کمیسن ہے وہ نیل ہے کچھ کمیسن نہیں ہے اور جو پہلے کا تیہ ہوا کمیسن تھا وہ پندرہ تھا ابھی نیل ہے ایکزسٹنگ جو ہے موجودہ ہے اور پرو پوسٹر جو وہ پہلے کا کمیسن ہے اور پھر اس کے بعد اگر آپ سو روپے سے نیچے کا خاتہ آدھار کارٹ سے لنک کر کے ساتھ میں کھلواتی ہے تو موجودہ سمیہ میں ایکزسٹنگ آپ کا جو ہے پانچ روپے کا پر ایکاونٹ کا کمیسن ہے اور پہلے یہ پندرہ تھا اور اسی طرح سے اگر آپ جو ہے پانچ سو روپے سے نیچے کا خاتہ بینہ آدھار کارٹ کے کھلواتی ہے تو اس سمیہ موجودہ آپ کو پانچ روپے پر کھاتے کا کمیسن ملے گا اور پہلے یہ بیس روپے تھا اور اگر آپ جو ہے سو روپے لگ بک سو روپے سے یا پھر پانچ سو روپے کا نیچے کا خاتہ آدھار کارٹ کے ساتھ میں کھلواتے ہیں تو آپ کو کمیسن پر تکھاتہ دس روپے کا دیا جائے گا اور پہلے یہ بیس تھا اور اس طرح سے پانچ سو سے جو ہے لگ بک پانچ سو تک کا اور بینہ آدھار کارٹ کے جو آپ ڈیپوزٹ کروائیں گے تو اس میں آپ کو جو کھاتا جو ہے اوپننگ کروانا ہے دس روپے کا اس میں یہاں پہ کمیسن آپ کو دیا جائے گا موجودہ پہلے بیس تھا اس طرح سے آپ یہ چارٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ سب ہی بیسی سکھی کے لیے نہیں ہے یہ آپ کو ایک ہم نے آئیڈیا بتا دیا ہے کیونکہ ایسے ہی جو ہے کمیسن ملتا ہے فیلال تو یہ جو کمیسن ہے وہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا ہے اور ہر بینک کا اپنا الگ الگ کمیسن ہوتا ہے ہر بینک کا اپنا الگ الگ کمیسن ہوتا ہے تو اسی لیے یہ میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا ہے بینک کمیسن کا فیلال تو یہ بینک سکھی کا ہی کمیسن ہے لیکن یہ بینک مطر کا ہے جو بینک مطر اپنے سے آئیڈی جو ہے بینک میں لیتے ہیں ان کی بھی جوب ایسے ہی ہوتی سرکاری سمجھ لیجئے ان کو بھی پانچ جا سیلنی مہینے میں ملتی ہے پوری سویدھائے بینک سکھی والی ملتی ہے وہ میں الگ سے آپ کو بتاؤں گی اور جو ہے یہ کمیشن ان کو ملتا ہے فیلال تو بینک سکھی جو ہے وہ سمہو کے اندر رکھی جاری تو اس کا نام بینک سکھی کر دیا ہے تو بینک سکھی پہلی بار یوپی میں بھرتی ہوئی ہے تو اب بینک سکھی وہ کتنا کام کر پائے گی وہ اس کی چھمتہ پہ نربھر کرتا ہے کہ وہ کتنا کام کرے گی کیونکہ جو بینک سکھی ہے وہ جما نکاسی کھاتا کھلوانا ایسے ایمپورٹن کچھ پرمک کام تو آسانی سے کر لے گی اور باقی کام جو ہے وہ اگر ٹیلنٹیڈ ہوئی تو کر پائیں گی ورنہ جتنا وہ کام فیلال کریں گی اسی حساب سے جب کو کمیشن ملے گا جب میں نے کھاتا کھلنے کا کمیشن آپ کو بتایا ہے تو سمجھنگ آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے تو اسی حساب سے آپ کو کمیشن ملنے والا ہے تو کوئی بینک دو پرسنٹ دیتی ہے کوئی پاچ پرسنٹ یا جو بھی مطلب جیسے بھی ہوگا فیلال ایسٹیٹ بینک کا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اور چارٹ دکھا دیتی ہوں اور وہ بھی سمجھا دیتی ہوں کہ کیسے اس میں آپ کو جو ہے کمیشن ملنے والا ہے اور یہاں پر فیلال تو دیکھ لیجئے کہ جو ایمپورٹنٹ کام ہے جو بینک سے ریلیٹڈ کرنے ہیں وہ کیا کرنے ہیں اسے گراہکوں کی پہچان کرنا یہ کیوائیسی کرنا اکاؤنٹ کھلوانا بیما کروانا آویدن اور خاتو سمبندیت فارم بھرنا لوگوں دوارہ دیگی جانکاری کو چیک کرنا فارموں کو سمحل کر رکھنا راشی کا سمیہ بھکتان اور جمع کرنے کا کام کرنا بچت کے بارے میں لوگوں کو بتانا لون دلوانا لون واپس جمع کروانے سے بہت سارے کام ہیں اب اتنے کاموں میں بیچ سaki کتنے کاموں کو کر پاتی ہے کتنے کاموں کو نہیں کر پاتی ہے جتنا وہ کام کر پائے گی اس کو اسی حساب سے کمیشن ملنے والا ہے اور یہ اس کے گراہکوں پر بھی نربر کرتا ہے کہ ایک دن میں اس کے پاس کتنے گراہک آئیں گے اور جتنے بھی گراہک اس کے آئیں گے اسی حساب سے سو کمیشن ملنے والا ہے فیلحال تو گاؤں میں بینک میں پیسہ بہت کم لوگ رکھ پاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ اتنا ہوتا نہیں ہے اور ان کے جو یوجناوں کے تحت پیسہ ملتا وہی اسی کی جب نکاسی کرتے رہتے ہیں تھوڑا بہت باقی جو ہے اگر گاؤں میں دیکھا جائے تو لون اور یہ جو رن ہوتا ہے یہ بھی سب ہی لوگ نہیں کرواتے ہیں تو بیسے کیونکہ بھی محنت کرنی پڑے گی محنت کر کے ہی آپ اس میں کمیشن کما پائیں گی لوگوں کو لون کرنے کے لیے سمجھانا پڑے گا لوگوں کو بیما کے لیے سمجھانا پڑے گا لوگ اس میں وسواس نہیں کرتے ہیں تو آپ کو بہت محنت کرنی ہے اتنی آسانی سے آپ کمیشن بھی نہیں لے پائیں گی جتنا کام کریں گی سرکار بینک کے دور آپ کو تو نہیں کمیشن دینے والی ہے ادھک نہیں تو اس کے آگے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کی اور کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے چارٹ کی ایکاؤنٹ جو ہے آپ کو اوپن کروانا ہے ٹرم ڈیپوزٹ کروانا ہے ٹائنی ایکاؤنٹ یعنی چھوٹے والے ایکاؤنٹ کھلوانے ہے کیس ڈیپوزٹ کرنا ہے کیس ویڈرال جمع نکاسی آپ سمجھ لیجئے اور ایکاؤنٹ اوپننگ ہے یہ جو کچھ بھی یہاں پہ کام ہے بینک فانڈ ٹرانسفر کا کام ہے اور اس طرح سے کافی کچھ مطلب کام ہے جو بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی حساب سے جسنا بھی آپ کام کریں گے اس کا جو ہے آپ کو کمیشن ملنے والا ہے تو کس حساب سے ان کاموں کا کمیشن ملے گا اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں میں آپ کو آگے بتانے والی ہوں کہ یہ جتنے بھی کام یہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں یہ بینک کے ہیں اور یہ جو ہے وہ بینک آب بڑھوڈا کی میں نے آپ کو چارٹ دکھائی ہے یہ بھی بینک مطر بیسی سکھی کا ہی چارٹ ہے تو جیسے اگر آپ کسی کا دو لاکھ تک کا لون کروا دیتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ہجار روپے منتھلی ملنے والا ہے ایک مہینے میں اور آپ جیسے دو ہجار روپے کا آپ جیسے دو لاکھ روپے کا ساری بیما وغیرہ کچھ کرواتے ہیں تو اس کا کچھ سمجھنگ یہ ایک مہینے میں سات سو پچاس روپے ملے گا اور آپ ٹرم ڈیپوزٹ کراتے ہیں تو سات سو پچاس روپے مہینے کا ملے گا اس طرح سے یہ ڈیڑھ سو یہ ایک ہجار پانچ سو روپے ملنے والا ہے جیسے کہ آپ کھاتا کھل با رہے ہیں لوگوں کے اب کتنا کھاتا پہ کتنا دیتا ہے یہ الگ الگ بینکوں کا الگ الگ کمیشن ہوتا ہے سب کا ایک جگہ نہیں ہوتا ہے جتنی بھی بیسی سکی نیوکت ہوئی ہیں وہ جہاں جہاں نیوکت ہوئی ہیں جیسے بینک میں نیوکت ہوئی ہیں وہ اپنے بینک کے کمیشن کے حساب سے ہی اپنا کمیشن کما پائیں گی ایسا نہیں ہے کہ جتنی بیسی سکی تینات ہوئی ہیں وہ سب ہی ایک برابر پیسہ کمائیں سب ہی بیسی سکی کا اپنی محنت اور کمیشن جو ہے بینک کے حساب سے الگ الگ ہوگا تو یہاں پہ کچھ بینک دیتے ہیں کہ اگر آپ ادھارکارٹ سے بینک اکاؤنٹ کھولنے پر آپ کو پچیس روپیہ ملے گا بینک اکاؤنٹ آپ نے کھولا ہے اور کچھ بینک اکاؤنٹ کو ادھارکارٹ سے اگر آپ لنک کرتے ہیں تو ایک کا پانچ روپیہ مطلب ملے گا گرہاک کے اکاؤنٹ پر پیسے جمع و نکاسی کرتے ہیں تو پائنٹ چار زیرو پرسنٹ آپ کو ٹائنجیکشن کمیشن دیا جائے گا پلان منتری جی بن جیو تی بی مائیو جنہ اکاؤنٹ پر تیس روپیہ پرتی کھاتا ملے گا پرتی ورس ایک ورس میں پلان منتری سورک چھ بی مائیو جنہ پر ایک پرتی ورس اس طرح سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ الگ الگ طریقے سے کمیشن ملے گا کام آپ کو یہی سب کرنے ہیں فیلال آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کی بھی سکی ہو جنا کی بہتر کام کرنے لی محلاؤں کو ایک بینک بی سی کی طرح ان کے دوارہ کیے گئے ویڈرال ڈیپوزیٹ منی ٹانسفر لون پیمنٹ کالیکشن ایک ایک کالیکشن ایک کاؤنٹ اوپننگ آلی کے حساب سے کمیشن دیا جاتا ہے جو ان کے کام کے حساب سے کم زیادہ ہوتا رہتا ہے کندو ایک ایوریز مانے تو انہیں لگ بگ دس سے بارہ ہزار روپے کی ماسک پیمنٹ ملتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے جو ہے سینٹر پہ آپ کے منی بینک پہ آپ کے بیسی سکھی جو آپ کام کرے گی اگر آپ کے روج کے ستر اسی کسٹمر ملتے ہیں تو بہت آپ کا فائدہ ہونے والا ہے منتلی آپ کی انکم بہت اچھی ہونے والی ہے اور فیلال تو یہاں پہ جیسا کہ بتایا گیا کہ آپ جتنا بھی کام کریں گے سمو میں اتنی ہی دیدیاں ہوتی ہیں آپ اتنا کام سمو کا ہی کر ڈالیں گے کیونکہ سمو کی ایک بیٹھک میں جانے کا سو روپیا ملتا ہے وہ سب آپ اس میں سمجھ لیجئے گا سمو کی بیٹھک میں اور سمو کی جو میں نے ڈالی ہے سمو سکھی کی اور اس کے بعد وہ آپ کو الگ بارہ سو ملنے والے ہیں وہاں سے بھی آپ کمائیں گے اور پلس یہاں کمیشن بھی کمائیں گے تو کمیشن لگ بگ دس سے بارہ جار روپے آپ کی مہینے کی انکم ہو جاتی ہے تو ویڈیو کیسے لگی لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے جنگاری کے ساتھ